بھارت پاکستان کے رشتے بہت تناپورن استطیب میں ہیں اسی تناو کے بیچ روس کے عفا میں ایسی او سمیٹ کی بیٹھک سے اتر موڈی اور نواز شریف ملنے جا رہے ہیں شکروار کی صبح ہونے والی اس بیٹھک پر پوری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہیں اب سوال یہ ہے کہ ملاقات ہوگی تو کیا بات ہوگی پاکستان کیا رشتے صدھارنے کی کوئی پہل کرے گا لگتا تو نہیں فیلال ایسے کوئی سنکیت اس کی طرف سے نہیں ہے پاکستان جماعت و دعویٰ کو کلین چٹ دے کر سماج سیوہ کرنے والا سنگٹھن قرار دے چکا ہے چھبیس گیارہ کا ماسٹرمائن لخوی پاکستان میں کھلے عام گھوم رہا ہے حالی میں سیمہ پر پاکستان کی طرف سے گولی باری کی ایک بھارتی جوان شہید ہو گیا اوپر سے پاکستان کے رکشہ منتری پر مانو بم کی دھمکی دے رہے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف موڈی سے مل کر شرافت کی گارنٹی دیں گے کیا پاکستان اپنی حرکتوں سے با جائے گا شکروار کو جب گھڑی کی سویاں صبح کے سوا نو بجائیں گی تو اس وقت بھارت اور پاکستان دونوں کی نگاہیں روس کے اوفا پر ٹک جائیں گی کیونکہ ٹھیکی سیفر اوفا میں دونوں ملکوں کے پردھان منتری شنگھائی سہیوگ سنگٹھن شکھر سمیل یعنی ایسیو کی بیٹھک سے ایتر دو اپکشیے وارتہ کریں گے جس کی گھوشناں ویدیش منترالے کے پروقتہ وکاس توروپ نے کرتی ہے میں اس بات کی پشتی کر رہا ہوں کہ کل صویرے سوہ نو بجے پردھان منتری مودی پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف جی کے ساتھ سوہ نو بجے ملاقات کریں گے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دونوں پردھان منتریوں کے بیچ ملاقات ہوگی تو بات کیا ہوگی اس سوال پر پاکستان کی طرف سے دو طرح کے راگ سنائی دیئے ہیں سب سے پہلا بیان آیا پاکستان کے ویدیش منترالے کے پروقتہ قاضی خلیل اللہ کی اور سے جس میں انہوں نے اچھے رشتے کی امید جتائیں لیکن شام ہوتے ہوتے جب نواز شریف سے یہی سوال پوچھا گیا تو وہ پہلے باتچیت ہو جانے پر زور دیتے رہے یعنی یہ تصویر صاحب ہے کہ پاکستان ہی نہیں چاہتا کہ دونوں ملکوں کے بیچ رشتے صدھ رہے ہیں پاکستان پر شک کی نگاہیں اس لیے بھی ٹک جاتی ہیں کیونکہ ایک طرف موڈی نواز کی ملاقات ہونے چاہ رہی ہے تو دوسری اور پاکستان کے راکشہ منتری بھارت کے خلاب بھڑکاؤ بیان دینے میں لگے ہیں جس پر ہندوستان کی اور سے بھی قرارہ جواب بھیجا گیا ہے بلکل ہمارے ڈیفنس میں جو ہے نیوکلیر آپشن جو ہے بلکل آخر وہ ہم نے جو نیوکلیر آپشن جو ہے دکھانے کے لیے تنہی رکھی ہوئی اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس کا ڈیٹرینٹ ہو یعنی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی خدا نہ خواستہ اور روایتی ہتھیاروں میں مقابلہ نہ ہو سکا تو ہم ایٹوی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں جی بلکل وہ ایک آپشن ہمارے پاس سارا وقت موجود ہے اوپر سے سیما پر اسی دوران پاکستان کی اور سے فائرنگ بھی جاری ہے جس میں حال ہی میں ایک بھارتیے جوان شہید ہوا ہے اور لکھ بھی ہاپیس سائد جیسے آتنکیوں کو پاکستان کی کھلی چھوٹ بھی بھارت کے ساتھ سمبندھوں میں تناؤ کا کارن ہے ایسے میں ویدیش ماملوں کے جانکار مانتے ہیں کہ جیسے جنپنگ کو موڈی نے دو ٹوک سنائی تھی ویسے ہی وہ پاکستان کو بھی کوئی کڑا سندیش دے سکتے ہیں حالانکہ باتچیت کا ایجنڈا کیا ہوگا یہ ساروجینک نہیں ہے ایسے میں اس سوال پر پورے دیش کی نظریں ٹکی ہیں کہ موڈی نواز کی ملاقات سے آخر نکلے گا کیا کیا پاکستان اچھے رشتے سدھارنے کی پہل کرے گا یا اس کی اور سے نپرت جاری رہے گی روس کے افاسے دیپک چوراسیا کے ساتھ بیرو رپولٹ انڈیا نیوز بڑی بحث میں یہ مدہ اہم ہے کہ کل ملاقات ہوگی تو کیا بات ہوگی ایم جی اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتے پروکتہ میم افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں کانگریس پارٹی کے پروکتہ ایڈمیرن ریٹائر جاوید اکبال پاکستان سے ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں اس ڈیبیک کا حصہ ہوں گے ایم جی اکبر صاحب کیا امید ہم پاکستان سے رکھیں کل جب باتچیت ہوگی اور کیا امید بھارت سے ہمیں رکھنی چاہیے کیونکہ بڑی ہی وپریت پرستیتیوں میں بات ہو رہے ہیں دیکھیں کل ملاقات ہونے والی ہے اور آج پھر ایک بار سیز فائر کا اولنگن پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے جی آپ کی بات تو صحیح ہے اور مجھے لگتا ہے ابھی ویسے کل کیا ہوگا یہ کہنا ذرا سا مشکل ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ باتچیت جو ہوگی اس کو تھنڈا سا معاملہ ہوگا جو واتاورن بنایا گیا ہے ابھی اس باتچیت کے پہلے اس میں زیادہ آشا رکھنے کی میرے خیال کوئی کارن نہیں ہے دیکھیں پاکستان کے ساتھ باتچیت کرنے میں بڑی سمسیاں ہیں یہ تو یہ جو باتچیت ہو رہی ہے یہ ایک مطلب ڈپلومائٹک کیلنڈر میں ایک فارمیلٹی سی بن گئی ہے ایک سائیڈ لائنز پہ باتچیت کرنا سب باتچیت کرتے ہیں یہ باتچیت اگر نہیں کریں گے تو ذرا سا ڈپلومائٹک کانٹکٹ میں جو ہوتا ہے اس میں اچھا نہیں لگے گا لیکن ایک بات تو ضرور بہت صاف ہے کہ ہمارے پردان منتری جب بات کریں گے تو ان کے اجنڈا پہ سب سے اوپر وہ رہے گا کہ پاکستان کا جو رویہ رہا ہے ٹیرورزم کے اوپر وہ ہمیں بلکل قبول نہیں ہے وہ برداز سے آہستہ آہستہ باہر ہوا جا رہا ہے دوسری طرف میں ذرا حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے اور کس کیشول طریقے سے پاکستان کے نیتاغن نیوکلئر آپشن کی بات کرنے لگے ہیں وہ بلکل یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے آخر بہت سے ملک ہیں اس لئے آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ وارڈ کے زمانے سے یہ نیوکلئر آپشن پہلے امریکہ کے پاس تھا ویسٹ کے پاس تھا اس کے بعد سوویٹ یونین کے پاس ہوا دنیا میں یہ بہت بڑا ایک تناؤ کا کارن رہا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے یہ نیوکلئر ویپنز کے استعمال کا انجام کیا ہوتا ہے کیا تباہی ہوتی ہے اور اگر ملک رکھتے ہیں اپنے پاس تو ایک ویپن آف لاسٹ ریزورٹ کے لئے رکھتے ہیں اب تو سوال جب اٹھتا ہے کہ پاکستان اگر بیٹر فیلڈ میں ہار گیا تب کیا کریں گے تو وہ تو نیوکلئر کو ایک پٹاکہ بنا کے رکھ دیا ہے ریگولئر بیٹر فیلڈ کا ایک استعمال کرنے کا انتظام بنا کے رکھ دیا ہے یہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے اور اس کے بارے میں ہمیں اور نہ صرف ہمیں اس کے بارے میں امریکہ جو پاکستان کے ساتھ کچھ ہمدرتی رکھتا ہے چین جو پاکستان کا ایک خاص دوست ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی نظام کیا ایک ایسی کیجول نظام ہو گئی ہے کہ بطلب ہر بات پہ ایسی دھمکی دینے لگی ہے ایک تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم ان دھمکیوں سے بالکل نہیں کسی طرح سے ہمارے اوپر اثر ہوگا کیونکہ ہم جیسے منور پارکر جی نے کہا ہم اپنی طاقت جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں اپنی طاقت کیسے استعمال کی جاتی ہے لیکن یہ سب باتیں جو ہیں مجھے لگتا ہے بہت ہی میچور نظام اسلام آباد میں آ گیا ہے ایم جے اکبر صاحب میں لوٹوں گا آپ کے پاس میم افضل صاحب ہم اپنی سختی سے آپ اتری درج کرا دیں گے آتنکواد کے مدے پر لیکن کیا اس طریقے کی حرکتیں اس ملاقات کے بعد پاکستان کی طرف سے بند ہو جائیں گی دیکھیں ایک بات ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ پاکستان بات چیز سے پہلے ایک ایسا میسیج کوشش کرتا ہے دینے کی کہ جیسے وہ اسے کوئی سی قسم کی کوئی گھوراٹ نہیں ہے لیکن جیسے کہ ابھی ام جے اکبر صاحب بھی فرما رہے تھے یہ جو نیوکلئر بام کی جو دھمکی ایک طرح سے دو تین بار آ چکی ہے پچھلے کچھ دنوں کے اندر اس سے پاکستان کے لیڈرز کا اور پاکستان کے بولنے والوں کا چھوٹا پن ظاہر ہوتا ہے جو طاقتور ہوتے ہیں اس کا مظاہرہ نہیں کیا کرتے ہیں کمزور آدمی اپنی طاقت کا زیادہ مظاہرہ کرتا ہے زیادہ چلاتا ہے زیادہ بولتا ہے میرا خیال ہے بھارت کو اس طرح کی چیزوں پر رد عمل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے چوہر ساری دنیا جانتی ہے بھارت کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کل کی جو باتچیت ہے اس سے پہلے سیز فائر وائلیشن ہونا یا وہاں کے ڈیفنس منسٹر کا بیان آنا بہت ہی ابجیکشنبل بات ہے انٹرناشنل ڈپلومیسی کے اندر یہ سب چیزیں ایک میسیج دیتی ہیں کہ کس ملک کا سوچنے کا انداز کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس طرح کا بیان آپ کو یاد ہوگا کہ جب چائنہ کے پریمیر آئے تھے اس وقت بھی سیز فائر وائلیشن ہوا تھا تو چائنہ اور پاکستان تقریباً ایک جیسی سٹیٹیجی اپناتے ہیں باتچیت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی جاری رکھتے ہیں کل پردان منطری کو بہت سخت طریقے سے ان سے بات کرنا چاہیے اگر وہ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں کوئی اب وہاں پر جیسا کہ امجھے اکبر صاحب یہ ایک ٹریڈیشن ہے ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ پوچھیں کہ ابھی کونسے ایسے عادات پیدا ہو گئے پاکستان نے کونسا ایسا پوزیٹیو روئیہ دکھایا ہے جس کی وجہ سے وہ باتچیت کر رہے ہیں تو شاید سرکار کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں میں خود بھی ڈپلومیٹ رہا ہوں کہ جو اس طرح کی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں جہاں پر انٹرناشنل کانفرنسز ہوتی ہیں وہاں پر خاص طور پر ان ملکوں کے درمیان میں باتچیت ہونا ضروری حصہ ہی ہوتا ہے سائیڈ لائن ٹاکس ضرور ہوتی ہیں اور کبھی کبھی اس کے اچھے نتائج میں ایسا نہیں مانتا ہوں کہ ہمیشہ اس کا نیگیٹیو نکلتا ہے لیکن پاکستان نے جو روئیہ اب تک اختیار کیا اس سے مجھے بہت زیادہ امید نہیں ہے میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی آج میں پھر اس بات کو دور آ رہا ہوں مائد علی ہمارے ساتھ پولٹیکل انیلسٹ پاکستان سے اس وقت فون لائن پر جڑ رہے ہیں مائد علی صاحب کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس طریقے کی ملاقاتوں سے کیونکہ حرکتوں سے پاکستان باز نہیں آتا نیت آپ کی صاف ہے نہیں تو حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہندوستان سے اس طریقے کی ملاقات میں اکچہ ظاہر کرتے ہیں تو آپ نے اتنے دیر سارے الزامات لگا دیئے اپنے کیا جواب دوں آپ کو اس بات کہا ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں الزامات کی برمارنا کیا کریں خدا رہا نہیں الزامات نہیں ہے یہ حقیقت ہے آپ کو الزامات لگ سکتے ہیں یہ حقیقت دونوں طرف ہے نا ہمارے بلوٹسان میں بھی راگ لگی ہی ہے ہمارے ہم نے نہیں لگائی وہ ہم نے نہیں لگائی اس بات کو اس بات کو رہنے دیچے اس بات یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے آپ امید کریں ویسے تظارہ ایک یہ انفارمل سا ایک ملاقات میٹنگ ہے جس سے بہت زیادہ امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر اس سے بات آگے بڑھتی ہے اس میٹنگ کے بعد تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آمانی خیز تھی یہ میٹنگ مگر یہ سائی لائنز میں ایک ملاقات ہو رہی ہے چلیں میں یہ سمجھوں گا کہ پرانی کتاب کو نکال کے اس کا پریفیس پڑھ رہے ہیں اچھی بات ہے اگر پرانی کتاب پڑھی تھی تو اس کو نکال لیا اور اس کا دباچہ پڑھ لیا ہم نے اتنا ہی کافی ہوتا ہے مگر یہ کہ یہ اتنی ساری ایشوز آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایک ملاقات میں ریزولٹ نہیں ہوتے اور اس ملاقات کو ہونے دیا کریں مطلب یہ بات چیت سے ہی جو بھارے صاحب ہم کہاں اس ملاقات کو رکھتے ہیں روڑے تو آپ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں آپ لوگ بار بار چلاتے تھے آپ بار بار یہ چلاتے تھے کہ بھارت بات چیت نہیں کرنا چاہتا لیکن بھارت نے پہل کیے اس پوری بات چیت کی اس کو بھولیے مطلب اب آپ یہ بتائیے کی کیا کمیٹمنٹ دینے والے ہیں کمیٹمنٹ ہم آپ کو کلو لیں گے گی آپ پہلے بتائیے آپ کو ہوتے ہیں کمیٹمنٹ دیجئے کمال آب کے والی کمیٹمنٹ میچول ہوتی ہے آپ کو کیوں کمیٹمنٹ دیں آپ کے مطلب بھولی ہیں یہاں پر لوگ iron کو کمیٹمنٹ دیں اچھا یہ بندر آپ کو کمیٹمنٹ نیچول ہوتی ہے بیٹھ کے بات ہوتی ہے برابری پہ بات ہوتی ہے کمیٹمنٹ دیں کمیٹمنٹ دیں کندگی کمیٹمنٹ دیں آپ کو وہاں بات ہوگی وہ کریں گے بات ہوگی سارا کچھ ہوگا ایک تو تمیز سے پیش آئیں آپ بہت عزتدار آدمی ہیں تمیز سے پیش آنے کی نصیحت میں آپ کو یہاں دیتا ہوں آپ ٹیلی ویژن پر ہیں اس وقت اپنے گھر میں نہیں ہیں جی میں ٹیلی ویژن پر بات کر رہا ہوں تمیز سے پیش آئیں تمیز سے پیش آئیں میں بہت تمیز سے میرے سارے گیس بہت تمیز سے پیش آ رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ سے بھی نیوٹ کی جاتی ہے کہ آپ تمیز سے پیش آئیں خدا نہ خواستہ میں نے کوئی بات تو نہیں کی میں نے تو میں نے آپ کو کوئی پھر یہ عادتن ہوگا پھر یہ عادتاں ہوگا نہیں عادتاں دیکھئے اب یہ بات ہے کہ مہمان بلایا آپ نے مجھے مجھ سے درخواست کی کہ میں بات کروں میں آپ کے ہاں آیا ہوں میں آپ سے بات کروں آپ کا مہمان ہوں اور آپ مجھے اس طرح اٹریٹ کر رہے ہیں میں نے آپ کو مہمان بلایا پلکوں پر بٹھایا لیکن آپ سر پر شڑے جا رہے ہیں میاد علی صاحب آپ کو آنکھوں اور سلطہ فرق معلوم ہونا چاہیے خیر میں آپ کے پاس لوٹوں گا اور میں آپ کے لحظے میں آپ سے بات بلکل قطع ہی نہیں کروں گا لیکن ایم جے اکبر صاحب بڑی چنتہ کی بات ہے کہ اس رویہ کے ساتھ باتچیت کیسے ممکن ہے جبکہ ہم جو بات کہتے ہیں اسے الزامات بتا کر کہ پاکستان پلہ جھان لیتا ہے آج پھر سیس فائر کا اولنگن پاکستان کی طرف سے ہوا ہے ہمارا ایک جوان شہید ہوا ہے اس میں ان حالات میں کیسے ممکن ہوگی باتچیت جیسے میں نے کہا کہ بڑی تھنڈی باتچیت ہوگی اور کتنا دور جائے گی یہ باتچیت یہ بھی مجھے اس پہ بہت شبہ ہے اور صرف یہ اولنگن کی بات نہیں ہے میرے بھائی یہ جو ایک پچھلے دو تین ہفتے سے جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں پاکستان سے خاص طور پر یہ لشکر تائبہ پہ اب لشکر تائبہ کو ان کو جس نام سے بکارے ہیں تو وہ ٹیروریسٹ آرگنائزیشن ہے تو ان کے جو امیر ہیں وہ ہے تو وہی آدمی جنہوں نے بمبئی کے اوپر حملہ کیا تھا بمبئی کے اوپر جو سارا ٹیروریسٹ کا اٹیک ہوا تھا اس کو گائیڈ کیا تھا اور فخر کے ساتھ یہ لوگ اب داد لیتے ہیں اس ٹیروریزم کا تو ان لوگوں کے خلاف جب پاکستان اتنے برس ہو گئے ہیں اب تو سات برس ہو گئے نا اب تو سات برس جب پاکستان ان کو چھپا کے رکھا ہے بچا کے رکھا ہے ان کو دودھ پلایا ہے تو بہا مشکل لگتا ہے ہماری جو بیسک جو سوال ہے کہ ٹیروریزم کے خلاف اور ٹیروریسٹ کے خلاف آپ ایکٹ کیجئے اس کے اوپر اگر پاکستان آدھا قدم بھی نہیں چلنے کو تیار ہے تو پھر کس طرح کی بات چیت ہوگی میری تو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس مطلب امن کے طرف ہم کیسے بڑھیں گے ٹھیک ایم جی اکبر صاحب دیپاک آپ سے میں جاننا چاہوں گا اگر پاکستان کی طرف سے کسی بھی طریقے کے ہم امید نہیں کر سکتے ہیں دیکھ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں جی پوچھے دیپاک اکبر صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سوال بڑا سیدھا ہے اگر سب اتنے ناومید ہیں پاکستان نے آتنکوات کو لے کر کوئی کمیٹمنٹ بھی نہیں دیا ہے پاکستان نے اپنا پرانا رویہ بھی نہیں بدلا ہے تو پھر یہ باتچیت کیوں ویدیش سچیو کو لے کر ہم نے جو باتچیت پر سٹینڈ لیا تھا پاکستان اس سے کنچ پر بھی نہیں دلایا اس کا جواب بڑا سیدھا ہے اور جواب آپ کے شاید اس پروگرام میں داخل ہونے کے پہلے ہم نے شروع میں ہی دے دیا ہے کہ یہ جو باتچیت ہے یہ سائیڈ لائنز کی باتچیت ہے یہ انٹرنیشنل ڈپلومنسوی میم افزل صاحب بھی جو کانگریس کے نوائندے ہیں انہوں نے بھی اس بات پہ اتفاق دیتی اور یہ سائیڈ لائنز پہ یہ ایک ڈپلومیٹک کرٹسی ہے جس کا بھنگن کرنا نہیں چاہیے شاید اور اس کو ہم کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو لیکن جو بیسک ایشیوز ہیں اس پہ کتنا پاکستان آگے بڑھ پائے گا کیونکہ ہماری جو ایشیوز ہیں باقی صدق تو اپنی جگہ پہ ہے یہ ٹیررزم کے خلاف جو پاکستان کچھ نہیں کرتا ہے اگر اس پہ ہی ہمیں کسی قسم کا اتمنان نہ ملے کسی قسم کا بھروسہ نہ ملے تو آپ کے بات صحیح ہے پھر اس کے بعد جو ہے بات چیت میں کچھ خاص دم نہیں رہتا ہے دیپک تو کیا یہ مانا جائے اگر سائیڈ لائن ٹاکس ہوں گی تو کیا یہ مان لیا جائے کہ صرف حالچال پوچھ کر یہ ایک دوسرے سے رخصتی لے لیں گے یا پھر اس سے آگے بھی بات پڑھے گی نہیں لوگ ایسا نہیں ہوتا کسی بھی دیپک شی بات چیت میں جب دونوں دیشوں کے شکرنے کا اپس میں ملتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے کہ موسم کا حال جان کے یا صرف بات چیت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں ایک دوسرے کا حال چال جان کے آگے بڑھ جاتے ہیں نسندھے تمام مددوں پر بات ہوگی اور جو پاکستان کے فورن منسٹری کے سپوک پرسن دیپک آپ کو رکھنا چاہوں گا پاکستان سے ورش پدرگار حامد میر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میں سیدھے ان کا رکھ کروں گا حامد میر صاحب کیا امید آپ کو کل ہونے والی اس ملاقات سے ہے دیکھئے صاحب پچھلے ایک سال سے دونوں کنٹریز میں کافی تناؤ تھا کافی ایک نظر کے انظامات تھے ایک سال کا جو تناؤں ہے حامد میر صاحب آپ کو میری آواز مل رہی ہے بہت لاؤڈ ہوگی ہے آپ کان میں لگا حامد میر صاحب آپ بول سکتے ہیں آجی میں میر صاحب آپ کو میری آواز مل رہی ہے میرا خیال ہے حامد میر اسے ہمارا سمپر کبھی ٹھیک دھنسے نہیں ہو فائدی پک آپ اپنی بات پوری کر سکتے ہیں جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ نسندے تمام مددوں پر بات ہوگی اور دونوں ویدیش منترالے کے پروکتہ اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں کہ دونوں مددوں پر بات چیت ہوگی اور جب دونوں مددوں پر دونوں پروکتہ اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں تو تمام پڑے مددیں ہیں اور بھارت آتنگوات کو نہ اٹھایا پاکستان کے سامنے امراک ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور آتنگوات آئے گا تو جکیو رحمان لکی کی جمانت آئے گی حافظ سعید کا مدد آئے گا لشکر طیبہ آئے گی آج کی گولی باری ہوئی ہے وہ آئے گا دیفنس منسٹر کا جو بیان ہے کہ ہم پرمانوں ہتیاروں سے حملہ کر دیں گے وہ آئے گا یہ تمام مددیں آئیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی کو ان تمام مددوں پر پاکستان کے پردھان منتری نواز شریف سے جواب لینا چاہیے اور اگر یہ جواب نہیں لیں گے تو پھر اس باتچیت کا مطلب کیا ہے اور اگر پردھان منتری آتنکوات پر کوئی کمیٹمنٹ نہیں لیتے ہیں آتنکوات پر کوئی سیدھے بات نہیں ہوتی ہے تو پھر ایسی میں کیا مطلب رہ جائے گا اس پوری باتچیت کا تو مجھے رکھتا ہے کہ جو ان کا سٹینٹ ہے ایک اگریسیو ڈپلومیسی اس سٹینٹ کو ان کو اٹھانا چاہیے اور کوئی نہ کوئی کمیٹمنٹ یا کوئی نہ کوئی باتا پاکستان سے لینا چاہیے ایک سٹینٹ لے کر آئیں گے کہ بھئی پاکستان سے یہ وعدہ یا یہ کمیٹمنٹ ہم نے ملیا ہے اگر وہ کمیٹمنٹ لینے میں اصفل رہتے ہیں تو بھوپک شاہی کڑا حملہ ان کو اس مددے پر بھی مانسون سیشن میں جھیلنے کو ملے گا کہ بھئی آپ چھپن انچ کا سینہ چوڑا لے کر گئے تھے لیکن آپ پاکستان سے لے کر کیا آئے ہیں یہ تو ہمیں بتائیے کہ اس بات پر آپ نے کمپوزیٹ ڈیالوگ کو شروع کر دیا ہے جی میم افزل صاحب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ کتنی بھی سائیڈ لائن ٹاکس ہو لیکن بھارت کو کم سے کم اپنی آپتی درج کرانی چاہیے بھارت کو کم سے کم یہ بتانا چاہیے کہ بھارت کو پرمانو ہتھیاروں کی دھمکی دینا پاکستان کی ایک بہت بڑی بھول ہے بھارت کو یہ بتانا چاہیے کہ آتنکواد پر جس طریقے سے پاکستان اپنے رخ پر قائم ہے وہ رخ اس کا غلط ہے دیکھیں جب دو ہیڈ آف دی سٹیٹس ملتے ہیں اس باتچیت میں کبھی جواب نہیں مانگا جاتا اپنا کنسر اپنی تشویش ہمیں جو پریشانی ہیں اس کا اظہار کیا جاتا ہے جو دیپا کا بھی کہہ رہے تھے کہ جواب لینا چاہیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پزان منتری موڈی جواب مانگیں گے یا نواز شریف اپنے مدوں کو نہیں رکھیں گے وہ یقیناً کشمیر کا مشلہ اٹھائیں گے اس پر کنسر اپنا جتائیں گے اب اس باتچیت میں دونوں نے تھا اپنے ایشوز کو لے کر احتیاط کے ساتھ کیا باتچیت کرتے ہیں اور دوسرے سے کتنا کچھ کہلوا سکتے ہیں یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے دو لیڈرز جب ملتے ہیں تو اس میں دیکھیں جیسے کبھی کبھی آپ پہلی ملاقات کے اندر کسی کے بارے میں تو اسی طرح کبھی کبھی دو ہیڈ او دی سٹیٹس ملتے ہیں تو جو ایک مینٹل ویو لیندھ ہوتا ہے اگر وہ کہیں کام کر جاتا ہے جیسے اوبامہ آئے تھے تو مرین بودی جی نے کس طرح کا تاثر دیا تھا کیا وہ تاثر نواز شریف کے بارے میں دے سکتے ہیں میرے خیال میں نہیں دے سکتے ہیں وہ ویو لیندھ نہیں ہیں تو اس لیے کنسرن تو ضرور دکھانا چاہیے اب وہ دکھائیں گے تو اس کا زیادرینہ ہم کو پتا بھی لگے گا لیکن پردان منطری اس وقت دیش کے باہر ہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا کوئی ایسی شان میں ان کے نئی جملہ آدھا کروں گا جس سے یہ لگے کہ ہم دیش کے پردان منطری باتچیت کے لیے باہر ہیں اور ہم اس کو کیٹسائز کر رہے ہیں یا ہم اس کو ایک غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں ہم کو اچھے کی امید کرنا چاہیے لیکن جو ہم کو کنسرنس ہیں وہ بہت جیسے کہ ابھی امج اکبر صاحب نے خود ہی اپنی گفتگو میں کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس باتچیت کا مقصد کیا ہوگا بلکل یہی بات سوچنے کی ہے لیکن پھر بھی ایک لیوریج ہے ایک ایسا جگہ ہے جہاں سائیڈ لائن بات ہوتی ہے اور کبھی کبھی بات سے بات نکلتی ہے تو کچھ پوزیٹیو بات نہیں نکل آتی ہے خدا کرے کہ پوزیٹیو بات نکل آئے ابھی آپ نے جیس پاکستانی اینلیسٹ کی بات کر رہے تھے آپ ان کا رویہ دیکھئے کیسا ہے عام طور پر میں دیکھتا ہوں بھارت سے جو بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ بہت ہی ریسپٹیو ہوتا ہے ہم لوگ کبھی کبھی کٹسائز ضرور کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن جس طرح سے ان کا ہوتا ہے کہ بھئی ہم سے کائے کا کمیٹمنٹ مانگ رہے ہو ایک اور مہمان ہمارے ساتھ پاکستان سے جڑے ہیں ایڈمیرل ریٹائیٹ جاوید اقبال صاحب ان کے پاس ہم جائیں گے اور ایک چھوٹا سا بریک ہمیں لینا پڑ رہا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس ڈیبیٹ کو یہی سے آگے بڑھائیں گے بڑی بیس میں ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے سیدھے رکھ کریں گے ایڈمیرل ریٹائیٹ جاوید اقبال صاحب کا پاکستان سے ہمارے ساتھ لائپ جڑے ہوئے ہیں جاوید اقبال صاحب کل نواز شریف اور نریندر موڈی کے ملاقات ہونے والی ہے کیا امید رکھی جائے ہم آپ سے کیا امید رکھیں دیکھئے میں اپنے سراد پار کے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ دونوں ملکوں کے جو بھردان منتری ہیں ہمیں امید یہ رکھنی چاہیے کہ یہ ہمیں ریپیزنٹ کرتے ہیں اور ملک کے لیے اپنے اپنے ملک کے جتنی وہ خیار رکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں رکھ سکتا اس لیے امید تو ہمیں رکھنی یہ چاہیے اگر دل میں نیک نیتی ہو تو پھر تو امید رکھنی چاہیے اگر دلوں میں نیک نیتی نہیں ہے تو پھر یہ خالی فوٹو سیشن ہوگا مجھے بڑی ہنسی آرے میں جیسے تیسے روک رہا ہوں جاوید اقبال صاحب دل میں نیک نیتی کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس پر مجھے ہزی آرے میں جیسے تیسے روک رہے ہیں جاوید اقبال صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف سے نیک نیتی ہوگی جاوید اقبال صاحب جاوید اقبال صاحب جاوید اقبال صاحب نیک نیتی کی بات آپ کر رہے ہیں میں آپ سے کوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے دل میں کتنی نیک نیتی ہے بھئی میں تو اپنے ایک پاکستان شہری ہونے کے ناتے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے دیکھئے دنیا جہان میں جنگیں ہوئی ہیں جرمنی فرانس کی ہوئی ہے جرمنی انگلینڈ کی ہوئی ہے آج یورپین یونین مل بیٹھ کے اپنے اپنے حالات بہتر کر رہے ہیں ہمارے دونوں طرف سے جو ہمیں ایک کلیڈیبیلٹی گیپ ہے یہ بیسیکلی جو کانفیڈنس کے لیول کا گیپ ہے دونوں میں ہمیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ہم ایک دوسرے پر چاہے کتنا بلیم ڈالیں جب تک یہ گیپ ختم نہیں ہوگا کانفیڈنس لیول نہیں آئے گا تو آپ مجھ پہ بلیم کرتے جائیں میں آپ پہ کرتا جاؤں گا میں آپ کیا بلیم کر سکتے ہیں جعوید صاحب آپ کیا بلیم کر سکتے ہیں جعوید اکبال صاحب آپ کیا بلیم کریں گے یکیور رحمان لکھی پر آپ نے وہ کانفیڈنس کم کرتا ہوں آپ آپ شروع ہو گئے ہیں تو میں پھر ادھل ہی شروع ہو جاتا ہوں کہ بھائی اگر وہ لکھی تو ابھی ہے نا تو پھر میں کشمیر کی بات کروں میں نے کشمیر آپ کیوں آئیں گے کشمیر جب تک ہم نہیں بلائیں گے آپ کیوں آئیں گے سنیے جماعت و دعویٰ ساماجک سنگٹھن ہے کیا اسی کا جواب دے دیجئے ابھی آپ آپ دیکھئے یا تو آپ مجھے آپ پہلے بات کر لیں میں پھر جواب دے دوں گا میں نے سوال پوچھا جماعت و دعویٰ ایک ساماجک سنگٹھن ہے کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو آپ آپ کراچی میں راو کا ٹیررزم ہے آپ ٹیررزم تو ہم آپ سے ہم تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ٹیررزم کیوں کروا رہے ہیں ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں ایس آئی سے انیس سو نفر میں انیس سو نفر سے کشمیر میں ٹیررزم کیوں کروا رہے ہیں آپ سے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بیچ میں نہ بولیں یا میری بات ختم ہونے دیجئے یا اپنی بات ختم کرنے دیجئے میں خلط بات سنی نہیں جائے گی نواز شریف صاحب کو پوچھنا چاہیے جو راہ کی حرکتیں ہیں جو بلوچستان میں اور کراچی میں کروا رہے ہیں جاوید اقبال صاحب آپ کے بال سفید ہو گئے لیکن آپ اب تک کلت فہمی میں جی رہے ہیں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے بال سفید ہو گئے لیکن آپ اب تک کلت فہمی میں جی رہے ہیں دیکھئے آپ ریٹائر ایڈ میرل رہے ہیں تب بھی کس طریقے کی بیانبازی آپ کر رہے ہیں میں نے تو طریقے کی بات شروع کی تھی بھائی میں نے طریقے کی بات شروع کی تھی کہ ہمیں دونوں ملکوں کو اپنے پرابلم یہ تو بتا دیجئے ہلتاف حسین کے پاس ہندوستانی پاکستانی پاکستانی میرے پاس جو ہے وہ الحمدللہ پاکستانی ہے اور ہندوستانی پاسپورٹ جو ہے نا آپ مجھے فتح کر لیں پھر لے ہلتاف حسین کی بات کریں جاوید اقبال کی نہیں نہیں ہلتاف حسین کے پاس تو دونوں ہیں ایک برطانوی پاسپورٹ ہے ایک پاکستانی ہے ٹھیک ہے ایم جے اکبر صاحب دل میں زبان پر زہر لے کر کے نیک دلی کی بات کرتے ہیں نا پھر سے کہیے بیپک اپنا سوال دورہ دے میں کہہ رہا ہوں اس کی پارٹی تو پاکستان کی نیشنل اسیمبلی میں جیتی ہے نا بھائی نیشنل اسیمبلی میں آپ کی بھی سب پارٹیاں جیتی ہیں آپ کے بھی موڈی صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ بھی جو ہیں وہ اجازت نہیں ہے پارٹیاں تو جیتی ہیں جب تک پارٹی پاکستان کے آئین کی فالور رہے گی اس کا اترام کرے گی وہ پارٹی ہے کونسے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ اجازت نہیں ہے یہ تو بتائیے کونسے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ اجازت نہیں ہے نہیں نہیں مجھے آپ بتائیے کہ یہ رکے 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 رہے تھے امریکہ کے براک اوبامہ تو ان کے دوست ہیں ارے امریکہ کے براک اوبامہ تو ان کے دوست ہیں ہاں ہاں بہت اچھے دوست ہیں جاویت صاحب اپنی میموری کو درست کریے بھائی میری میموری درست ہے آپ یہ بنا دیئے یہ مجھے بتائیے میموری کو درست کریے ماں جی میں جینا چھوڑ دیئے کیا آپ اگر مجھے خالی سنانا ہے تو میں سنتا رہتا ہوں آپ خوش ہو جائیے بھائی بات ہو رہی ہے کہ دو ہیڈز آف سٹیٹ جو پرائیم نیسٹر ہیں وہ مل رہے ہیں اور آپ کبھی دائیں کبھی سائیڈ لائن پہ کبھی ادھر کبھی ادھر آپ اس پہ بات کیجئے کہ بھائی دو پرائیم نیسٹر جو پردان منصری مل رہے ہیں ان کو دونوں دیشوں کے امن کے لیے اور اکنومک ترقی کے لیے کیا آپ نے جھگڑے ختم کر کے آگے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے چیئے ایم جیک پر صاحب بتائیے آتنگوارد سے کیا کمیٹمنٹ دیں گے بھارت کو دیکھئے کوئی کمیٹمنٹ نہیں دی جاتی ہے یہ کمیٹمنٹ کو ہم آپ کے کلائنٹ سیٹ نہیں ہیں کمیٹمنٹ نہ آپ دیں گے جب آپ کے ڈیفنس منسٹر پرمانو اتیاروں کے استعمال کی بات کرتے ہیں تو آپ آتنگوارد پر کوئی کمیٹمنٹ دے بھی نہیں سکتے جاوید اقبال صاحب ایم جی اکبر صاحب زباں پر زہر لے کر نیک دلی کی بات کرتے ہیں کیا امید رکھی جائے اس ماحول میں اس منٹالیٹی کے ساتھ کس طریقے کی باتچی رہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں آپ سے آپ سے اور مجھ سے زیادہ جو آپ کے پرداد بنت رہی ہیں اور جو میرے وزیر آزم ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو اتنی عقل ہے کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا امید رکھی جائے جی ایم جی اکبر صاحب جی ہاں ایم جی اکبر صاحب زباں پر زہر اور نیک دلی کی باتیں اس ماحول میں کیسے ہوگی باتچی میں نے شروع میں کہا مشکل ہے لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں اور اس کا خلاصہ کر دوں مجھے نہیں پتا ہے کہ پاکستان کے طرف سے نواز شریف کیا کمیٹمنٹ دیں گے نہیں دیں گے کیا کہیں گے نہیں کہیں گے جو ان کے انٹرلوکیٹرز ہیں جیسے آپ نے اپنے پروگرام میں سن چکے ہیں اگر یہی رویہ رہا تو ہم کل کیا ہوگا یہ بھی شاید اس کا اشارہ مل رہا ہے کیونکہ آپ کے پروگرام پر جو بھیجے جاتے ہیں ان کو شاید ان کے اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ رہتا ہے کیسا رویہ رکھنا چاہیے لیکن ایک بات ہے کہ ہمارے پردان منطری جب ملیں گے نواز شریف سے تو ان کے ایجنڈا پر سب سے اوپر اور سب سے سختی سے یہ رہے گا کہ آپ کس بیسس پہ آپ امن کی بات کر رہے ہیں اور کس بیسس پہ آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں اور کس بیسس پہ آپ نوملائیزیشن کی بات کر رہے ہیں جب جو روپ مددہ ہے ٹیررزم کے اوپر آپ اس ٹیررزم کے ساپ کو روز دودھ پلاتے ہیں اور دودھ نہیں پلاتے ہیں وہ ساپ کو آم کرتے ہیں گولی دیتے ہیں بارود دیتے ہیں تو اس لیے یہ باتیں ہمارے پردان منطری بہت دوتر رکھیں گے اور جو اور بھی ملک ہیں وہاں پہ ان کے ان کے بارے میں چین کو بھی یہ بات بتائیں گے کہ لکوی اور انہوں نے بتا چکے ہیں چین کو کہ لکوی کے بارے میں آپ کیسے دوست ہیں آپ کے اور اس کا جو انٹرنیشنل لیول پہ اس بات کو مددہ کو اٹھانا چاہیے ریس کرنا چاہیے وہ ضرور کریں گے اور میں سمجھتا ہوں میں بہت کچھ سن چکا ہوں بیچ میں آپ کا کٹ بھی گیا تھا اس وقت میں نہیں سنا تھا لیکن جو بھی تھا بہت میں سن چکا ہوں مجھ میں نہیں لگتا ہے کہ ذرا سچ آپ لوگوں کو جب بلائیے تو ایسے لوگوں کو بلائیے جو کم از کم تہذیب اور تمیز کی مانے تو سمجھیں خیر اب شکل پہ نہیں لکھا ہوتا ہے امجی اقبر آپ کے کون تہذیب سے بات کرے گا اور کون تہذیب کھو دے گا لیکن آپ مجھے بتائیں لیکن جعوید اقبال صاحب سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ تہذیب سے پیش آئیں گے اگر پرائیم نیسٹر اگر پرائیم نیسٹر جو ہمارے دیفنس منسٹر نے کون صاحب بیتو کا بیان دے دیا ہمارے آن بگی چیف نے کون صاحب بیتو کا بیان دے دیا آپ کے تو پرائیم نیسٹر میں بات کرنا چاہتا ہوں اجال بیت اقبال صاحب وہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے آپ نے بانگلہ دیش میں کیا کیا تھا وہ ایک historical fact ہے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے اس بات کو تو historical fact یہ بھی تو ہے کہ آپ نے مکتی بہانی کو بنایا تھا you interfered in an independent sovereign country یہ بھی تو آپ کے prime minister accept کر چکے ہیں موڈی صاحب accept کر چکے ہیں آپ یہ بتائیے instrument of surrender پہ پھر آپ نے حصطر کیوں کیے تھے آپ مجھے بتائیے instrument of surrender پہ آپ نے حصطر کیوں کیے تھے بتائیے کا جواب بتائیے نہیں ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کشمیر میں ساتھ سوال کا جواب سوال نہیں ہوتا پہلے دیپک کے سوال کا جواب تو دے دیجئے آپ کے جو سوال جو ہیں وہ relevantی نہیں ہے کیونکہ آپ نے جواب کرتے ہیں کہ دوسری طرح سے ہم خالی صاحب اور آپ اپنے سوال self certified کر کے لائیں جاوید صاحب آپ اپنے سوال self certified یہ کیسے چلے گا آپ اپنے سوال self certified یہ کیسے چلے گا ہمارے سوالوں کو آپ حارف کر کے ایک نیا سوال پوچھیں آپ میں روبوٹ بیٹھیں اور آپ کی باتوں پر سریں لائیں ایسا نہیں ہوگا آپ جواب سنے کے آپ میں سکت نہیں ہیں کانگریس پارٹی کے پروکتہ میم افضل صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کم سے کم ان کی بات کا جواب دیجئے گا میم افضل صاحب جاوید صاحب صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ اس پروگرام میں چھلا چھلا کر کہتے تھے کہ بھارت باتچیت کرے بھارت پہل کرے لیجے پہل کر دی بھارت نے لیجے پہل کر دی نریندر موڈی نے اب آئیے باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھئے اور آتنکوات کے لیے کمیٹمنٹ دیجئے دیکھئے آئیے باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھے اور جو انٹرنیشنل کمیٹمنٹ آپ نے دی ہوئی ہے وہ کشمیریوں کی ویل جو ہے ایکسرسائز کریں تاکہ یہ ایشو ہمارا ہمیشہ کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان کا کانٹا نکلے چھیک ہے میں ایک بات صاف کر دوں جعوید صاحب کشمیر ہمارے لیے کانٹا نہیں ہے کشمیر ہمارے لیے کانٹا نہیں ہے وہ ہندوستان کا سرمور ہے اور ہمیشہ رہے گا آپ خود بیوکوفی کر رہے ہیں میں نے آپ سے امید رکھے میں دیکھیا آپ کے سفیر والوں کا لحاج کر رہا ہوں جعوید اکباز صاحب آپ نے لفظ استعمال کیا بیوکوفی کا آپ نے لفظ استعمال کیا بیوکوفی کا ٹھیک ہے جس طریقے کی آپ حرکتیں کریں گے پھر شبز اپنے آپ نکلیں گے اس طریقے کے مو سے لیکن ریٹیلیٹ آپ اس طریقے سے غلط طریقے سے نہ کریں کہ آپ اپنے سوال سرٹیفائٹ کر کے لائیں اپنے سیلف سرٹیفائٹ اور ہمارے سوالوں کو آپ خارج کریں میم افضل صاحب آپ سے بات کریں گے جوٹے سے بریک کے بعد ان کے سوالوں کے جواب دیجے گا بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواقت ہے اور بریک سے لوٹے جاوید اقبال صاحب آپ کو لیے میں صاف کر دوں کہ بے بقوف یا بے بقوفی شبد کا استعمال ہماری طرف سے نہیں کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ عمر کا تقادہ ہے آپ نے بے تکی کو بے بقوفی سمجھ لیا بہرحال اب میم افضل صاحب آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں میم افضل صاحب اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر آپ نے نہیں کہا تو بے تفضل بھی معذرت میں بلکل بھی کوئی ایسا لفظ صاحب کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ میم افضل صاحب آپ اپنی بات کر سکتے ہیں جی دیکھئے بات میں آپ سے صرف اپنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ریٹائر ریٹائر فوجی اثر ہیں اور آپ نزاکتوں کو جانتے ہیں دو ملکوں کے درمیان میں میرے خیال ہے آپ سے زیادہ نزاکت مجھ سے تو زیادہ ہی جانتے ہوں گے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو واقعات ہوئے ایک تو کل آپ کے دیفنس منسٹر نے یہ بیان دیا جس میں انہوں نے ایک حوالہ دیا نیوکلئر بم کا میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان نیوکلئر پاور ہے تو اس کا روز روز تذکرہ کر کے اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کا کام کیوں کرتا ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ آپ مجھے بتائیے کہ جب دو پردان منتری کے ملنے کا دو وزراء آزم کے ملنے کا ایکسپیکٹیشن ہے اور آج تو خیر وہ تہہ ہو گیا تو کیا یہ بات پہلے سے پتا نہیں ہوگی دیفنس منسٹر کو دیفنس منسٹر نے ایسا بیان کیوں دیا دوسرا آج جو سی سپائر ویلیشن ہوا ہے چلے میم مکنو صاحب ایک سوال کا جواب لے لیتے ہیں پھر دوسرا سوال پوچھ لیتے ہیں آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں دوستانہ تعلقات ہو میری بات سن لیجئے پہلے ایک جواب لے لیجئے دیکھئے بات سنیے ایک جو خواجہ آصف کے لیول کی جو بات ہے میں پردان منطری مل رہے ہیں اور میں اس لیول کو یہ نہیں سمجھتا اور میں نہ اس کی بیان کو یہ ایک دیفنس منسٹر کو بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور یہ یعنی میں پاکستانی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں اور یہ جو ہے اس معاملے پہ اگر ان کو خبر دیکھئے بات اب مجھے موری مکمل کرنے دیجئے میں نے جو ابتدا کی تھی وہ اس بات پہ کی تھی کہ دونوں ماشاءاللہ اپنے اپنے ملکوں کے وزیر آدم ہیں ان کو اپنے ملکوں کی دیشوں کی اور عوام کی بھلائی کا خیال ہے تو وہ جو آپس میں گفتبو کریں گے وہ اس لیول پہ کریں گے اور ہماری اس بات پہ کسی طرح کے بھی کمنٹری جو ہے وہ ایک فائدہ ہوگی ٹھیک ہے دیپک چورسی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جاوید اقبال صاحب دیپک جی دی جی ضرور اندراغ میں جانکاری دینا چاہتا ہوں اور وہ جانکاری یہ ہے بھارتی ادھکاریوں نے کہا ہے جو بھی مدے ہیں چاہے وہ آج ہمارا بی اے صفتہ جوان شہید ہوا ہے بورڈر پر اس مدے کو بھی کل نواز شریف کے ساتھ باتچیت میں اٹھایا جائے گا اور اس کے علاوہ جو بھی مدے ہم نے کہے ہیں چاہے وہ آتنکوات کے مدے پر باتچیت کا ہو جکیر رحمان لکفی کا ہو حافظ سعید کا ہو ساتھی ساتھ جو بیان ڈیفنس منسٹر نے دیا ہے کہ ہم پرمانوں ہوتیاروں سے حملہ کر دیں گے یہ تمام مدے جو حال ہی کے دنوں میں بھارت اور پاکستان کے درمیان پاکستان کی طرف سے دیے گئے ہیں ان تمام مدوں پر باتچیت ہوگی اور چلتے چلتے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا میں جعوید اکبال صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کیا پاکستان آرمی سے نواز شریف کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ پردار منطری مودی سے بات کریں دیکھیں میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی جو خوش فہمی ہے یا یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی اور عوام ملہدہ ہو جائیں پاکستان کا عوام اور پاکستان کی آرمی یک جان ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اجازت لیں یا نہ لیں کیا پاکستان کے پرائیم نیسٹر فرض کریں اگر اجازت مل بھی گئی ہے تو وہ ایک دونوں کے ساتھ یہ ڈسکشن ہو کے گئے ہوں گے تیسری بات یہ ہے آپ ضرور مدع اٹھائیے آپ کا حق ہے لیکن کیا نواز شریف صاحب آپ کا راکی انٹرفیرنس کا مدع نہیں اٹھائیں گے کیا آپ کے ساتھ جو فنڈنگ ہو رہی ہے ان کا مدع نہیں اٹھائیں گے کیا وہ جو آپ کی کراس بارڈر وائلیشن ہو رہی ہے وہ مدع نہیں اٹھائیں گے ظاہر ہے دونوں ملکوں کے وزراء آزم یہ تمام مدعیں اٹھائیں گے تو بھائی پاکستانی جوان بھی تو آپ نے مارے ہیں نا نہیں تو ریٹیلیئٹ بھی نہیں کریں آپ یہ چاہتے کہ آپ صرف گولیاں چلائیں سیلے پر اور ہم کھاتے رہیں جاوید اکبال صاحب یہ چاہتے کہ آپ صرف گولیاں چلاتے رہیں اور ہمارے جوان گولیاں کھاتے رہیں ریٹیلیئٹ نہ کریں دیکھیں آپ کے آپ مجھے یقین ہے کہ آپ کے پرائیم میسٹر کو یہ تمام باتیں معلوم ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں اور اگر وہ تمام باتیں کریں گے نواز شریف صاحب سے تو ان کے پاس بھی اس کا جواب ہوگا تو دونوں کو آپس میں جو بات کے ملکے بیٹھنے کا مدہ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو وہ جواب دیں انہوں نے سوچنا ہے آگے کے لیے انہیں دیکھنا ہے کہ اس قطعے کا امن کیسے ہو یہ ان کا مدہ ہونا چاہیے جس سوچ کے ساتھ جاوے جنبال صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے خوشی ہوگی اگر نواز شریف بھی آگے بڑھنے کی اسی سوچ کے ساتھ وہاں پر ہمارے پردان منتری صاحب سے ملاقات کریں دیپا کے کلوزنگ کمنٹ آپ کا سمجھے میرے پاس بلکل نہیں ہے میں صرف ایک لائن کا جواب چاہتا ہوں کہ کیا جاوے جنبال صاحب کی کیا آپ نے اس بات کو پھگٹا کر دیا ہے کہ نواز شریف صاحب راہل شریف صاحب پرمیشن لیتے ہیں میں کہتا ہوں آپ اگر خوش ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہاں جی لیتے ہیں لیکن ہم بھی اس میں خوش ہیں کہ وہ لیتے رہیں چلے ٹھیک ہے لیکن ہمیں خوش ہی تب ہوگی جب ٹریک پر آ کر پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں کو چھوڑ کر کے باتچیت کے لیے ایک پوزیٹیو ماحول جو بھارت بناتا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس باتچیت کو آگے بڑھائے گا جاوید اقبال صاحب بڑی بحث میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا دیپک چورسیہ ہمیں پل پل کی خبر اوفا سے دیتے رہیں گے آگے بھی دیپک فلحال کے لئے بڑی بحث میں آپ شامل ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ میم افزل صاحب اور ایم جی اکبر کا بھی ہم بہت بہت شکریہ کرنا چاہیں گے اسی کے ساتھ بڑی بحث میں آج کے لئے اتنا ہی وقت ایک چھوڑے سے بریک کا ہے